اسلامی ناظرین زفر اقبال اصفائر ایل سٹیٹ کے پریفارم سے حضرت اکرم اندرم ناظرین آج سے چند دن پہلے چودمجید صاحب کا جو پروجیکٹ تھا فیصل ڈاؤن فیس ٹو اس کی لانچنگ کی گئی اس کے والے سے میرے دو تین ویڈیوز بھی میرے چینل کے پر موجود ہیں اور وہ پروجیکٹ بڑا سکسسولا اور چند دن کے اندر اندر ہی وہ ٹوٹلی سولڈ آؤٹ ہو گیا اس کی بوکنگ اب بند ہو چکی ہے چودمجید صاحب نے جس سوسائٹی سے اپنا آغاز کیا تھا ملٹی پروفیشنل سے یعنی ایم پی سی ایچ ایس سے انہوں نے اپنا آغاز کیا تھا اور ایم پی سی ایچ ایس سے ای ایلیون کے اندر اپنے پروجیکٹ کمپلیٹ کر چکی ہے پھر ٹیلی گارڈنز ایف سیونٹین کا انہوں نے کمپلیٹ کیا اور بی سیونٹین یعنی ملٹی گارڈنز سنگ جانے کے پاس پروجیکٹ ہے اس کو انہوں نے کمپلیٹ کیا اور بڑا زبادست لیول کے اوپر اس کو لے گئے تو یہ بڑی سکسسفل سوسائٹی ہے انہوں نے اس سے پہلے جتنے پروجیکٹ کیے ان کو بڑی سکسس کے ساتھ ان کو لانچ بھی کیا ڈیولپ کیا اور ساتھی ڈیلیور کیا اور اب بھی ان سارے پروجیکٹ کے اندر وہاں پر آبادی بھی ہے لوگ رہ رہے بھی ہیں اور ان کی پرائسنگ بڑے اچھے لیول تک پہنچی اگلے چند دنوں کے اندر اپنا نیا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہی ہے ملٹی گارڈر فیس ٹو کے نام سے جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ لانچ کرنے جا رہی ہے ابھی نام اس کا فائنل نہیں ہوئی اور اس کی جو ایکسپیکٹڈ لوکیشن ہے وہ کہاں پہ آ رہی ہے اس کی پرائسنگ کیا آنے والی ہے اس سارے کیوں پر آج بات کرنے جا رہے ہیں لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنے چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکر نہیں ہو تو پلیز اس کو سبسکر بھی کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دعا دیجئے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک ان ٹائم پہنچ سکے تو نظرین اگر میں بات کروں ایم پی سی ایچ ایس یا ملٹی پروفیشنلز کے بارے میں بات کروں تو یہ بسکلی ایک کوپرٹیف سوسائٹی ہے اور یہ اس سے پہلے ای 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 ا اس وقت لاکھوں کے اندر انہوں نے پلاؤٹس لانچ کیے تھے اور اس وقت وہ پلاؤٹ ان کے کرونوں کے اندر ہیں اور اسی طرح سے جب بی سیمٹین کو انہوں نے لانچ کیا وہ بھی بڑی ریزنیبل پائس کے پر لانچ کیے تھے اور آج اگر آپ بی سیمٹین کے اندر پلاؤٹ لینے جاتے ہیں تو وہ لاکھوں کے اندر موجود ہیں بلکہ ایون کرونوں کو تچ کر رہے ہیں تو ملٹی پروفیشنلز کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ بہت ہی سکسیسفل ہیں پھر سے کچھ ٹائم کے اندر مارکیٹ کے اندر خبریں آ رہی تھے کہ ملٹی پروفیشنلز بھی اپنا فیس 2 لانچ کرنے جا رہی ہیں اپنا نیا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہی ہیں اور اب بھی اس کے اندر بہت تیزی آگی ہے اور اگلے چند دنوں کے اندر اندر اب بہت زیادہ ٹائم نہیں رہا چند دنوں کے اندر اندر اپنا یہ نیا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہی ہے اور جو ایکسپیکٹڈ اس کی لوکیشن آ رہی ہے یہ چکری روڈ کے اوپر آ رہی ہے جہاں پہ مجید صاحب کا فیسل ڈاؤن کا فیس 2 ہے اس کے قریب قریب کر کے بھی اس کی جگہ ہے پھر اسی طرح سے کیپٹل سمارٹ سٹی کو کراس کریں اس کے آگے بھی کر کے بھی ان کی جگہ ہے تو اس ایریا کے اندر آ رہا ہے رنگ روڈ کے قریب کر کے آ رہا ہے اور یہ ایک اچھا برینڈ اس ایریا کے اندر آ رہا ہے اس کی جو ایکسپیکٹڈ پرائسنگ رکھی گئی ہے وہ پرائسنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں پچیس پیاس کی جو ٹوٹل پرائس ہے اس سرک مارکٹ میں جو گردش کر رہی ہے پانچ ملے یعنی پچیس پیاس تیس لاکھ اسی ہزار کے اندر ان کا آ رہا ہے تیس ساٹھ یعنی آٹھ ملے جو ہے ایک تالیس لاکھ اسی ہزار کے اندر آ رہا ہے اور چہ لکھ اسی ہزار اس کی ڈاؤن پیمنٹ آ رہی ہے جو پینتیس ستر ہے چمن لاکھ اسی ہزار پی میں آ رہا ہے اور سات لاکھ اسی ہزار اس کی ڈاؤن پیمنٹ آ رہی ہے چالیس ہزی جو ہے ستا سٹ لاکھ اسی ہزار کے اندر آ رہا ہے اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ آٹھ لاکھ اسی ہزار آ رہی ہے پچاس نوے جو ہے ایک کنال اٹی نائن لیک ایتی تالن نانوے لاکھ اسی ہزار آ رہی ہے اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ دس لاکھ اسی ہزار آ رہی ہے اور پچھتر بائی ایک سو بیس یعنی دو کنال کا جو پلاؤٹ ہے ٹوٹل قیمت اسے ایک کروڑ انتر لاکھ اسی ہزار آ رہی ہے اور سولہ لاکھ اسی ہزار اس کی ڈاون پر مٹ آ رہی ہے تو یہ جو مارکی کے اندر اس وقت ایکسپیکٹڈ پائس گردش کر رہی ہے یہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے ایک چیز یاد رکھی گا جب جو جی ساپا پروجیکٹ لانچ ہوا اس سے چند دن پہلے ہم اپنی ویڈیوز کے اندر بھی اور اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہے ہیں کہ اس کے اندر بڑا لیمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ کے بات سے آپشن آئے گا بہت زیادہ لمبے ٹائم کے لیے نہیں ہوگا اور جنہوں نے اس وقت ہمیں کانٹیکٹ کیا اور اپنے جس نے کبھا لیا تھا تو انہوں نے اپنے اپنے کلاؤٹس یہاں پر بک کروا لیئے لیکن جو لوگ اس وقت گھوم گھوم کی پوزیشن میں رہے وہ کہ یہ ہوگا کیا ہوگا ایسے ہوگا ویسے ہوگا وہ ان کوشن کے اندر پڑے رہے اور جس وقت ٹائم گزر گیا تو پھر وہ اپنی پیمنٹس بیجتے رہے تو ان کے لیے سے ہمیں اکثر لوگوں سے مازد کرنا پڑی کہ اب ہمارے پاس آپشن نہیں ہی رہے چودیم جی صاحب کا پروجیکٹ جس تین چار جنہوں کے اندر اندر کلوز ہو گیا تھا اور اسی طرح سے جو ملٹی پروفیشنل کا پروجیکٹ آ رہا ہے اس کے اندر بھی سیم یہی سٹیوشن بننے جا رہی ہے اس کے اندر اگر آپ اپنی انویسمنٹ کرنے سے کلائن کر رہے ہیں تو یہ بڑا رائٹ ٹائم ہے آپ اپنے ابھی اپنی پیمنٹس کریں اور جیسے ہی یہ لانچو فوری طور پر آپ اپنے اس کو بک کری ہے اگر آپ نے اس کو لیٹ کر دیا تو پھر آپ کے ہاتھ سے یہ اپورچنٹی مس ہو جائے گی تو اس کے وقت سے آپ کچھ بھی جاننا چاہ رہے ہیں آپ امارے یہ جو ورسٹ نمبر ہے اس کے اوپر کونٹ ریکھ سکتے ہیں آخر میں آپ سے رکرس کرنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی دک میری چینل کو سبسکر کرنے کے لیٹس کو سبسکر کر دیجئے ساتھ بیل آئیکن دبائیں اور اپنے ارباب کے ساتھ شیئر کر دیجئے آپ سب دوستوں دیکھنے سننے کا بہت شکریہ اللہ آفیس